جے پی سی کا گٹھن ہونے پر کچھ ہونے والا نہیں ہے اس لئے کانگریس کی جو مانگ ہے وہ خامخہ ہے یہ بی جے پی پروکتہ کہہ رہا ہے بی جے پی کی باقی دل کے جو لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں تو آخر کیا کوئی اور راستہ ہے کوئی اور وکلپ ہے اپنی سمان کو ثابت کرنے کا میں صرف اپنی سمان کو ثابت کرنے کا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آسٹریلیا جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا جا کر انہوں نے یہ بات کہی کہ اس دیش میں یہاں کے پچھلی جو سرکارے ہیں وہ کانون بناتی ہیں اور میں کانون ختم کرتا ہوں اس طرح کی باتیں انہوں نے کی اور ان کی غلطیاں صدارتا ہوں اور اس کے بعد آپ دچھل کوئیا جائے وہاں کیا بولا آپ نے دچھل کوئیا جا کر آپ نے یہ بولا کہ دیش کے پردان منٹری یہ جا کر کہہ رہے ہیں کہ اس دیش میں پیدا ہو گئے مطلب یہاں پیدا ہونا ایک مطلب پاپ ہے اس طرح کی وقت میں کون بولتا ہے آپ یہ بتائیں پوری سپیچ سنی آپ نے نہیں پوری سپیچ کس نے سنی اگر پاپ اس دیش میں پیدا ہونا پاپ ہے یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں دیش کے پردان منٹری کہہ رہے ہیں یہ پوری سپیچ کی بات اگر آپ کہہنا تو آدم سے سونا بھی پوری سپیچ سے نہیں ہو سنی ہوگی تب آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا نہیں نہیں پوری سپیچ کی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کہتے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پیدا ہو گئے گلتی کر دی انہیں یہ کہاں پیدا ہو گئے ہیں یہ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں سرکار آپ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی اور پر سمال اٹھاتے ہیں کہ سب سے پینک اپنے گرے بات پر دیکھئے آپ ایک ہونگلی اگر دوسرے پر اٹھاتے ہیں تو آپ کے اوپر چار ہونیاں اٹھتی ہیں یہ سچائی ہے اور آپ بتائیے یہ دیش بردان منٹری کی ایک وائپ کو اپنے کیا چھوڑا آپ نے کہا کہ آپ بول رہے ہیں آج آبھری کنی کی بات کرنے پر دان منٹری جے کی اور کوئی بھی انیتک سب دستمان نہیں کیا گیا ہے کوئی بھی انیتک سب دستمان نہیں کیا گیا ہے صرف ایک جیتیسی کی بات صرف آپ کے اڈانی جی سے رسطوں کی بات کرنا اگر غلر ہے تو یہ گلتی اس دیش کا ہر ایک ناغر کرتا ہے اس دیش کا پورا بتوچھ کرتا ہے اور اگر آپ اس گلتی کو صدار نہیں سکتے اگر اس گلتی کی آپ جاج نہیں کر سکتے تو آپ سیدھے سیدھے بریکٹ اچار میں لکھتے اس بات میں بچتا کیا ہے؟ آپ بتائیے اس دیش کے سنسادروں پر کس کا دکار ہے اس دیش کے سنسادروں پر کس کا دکار ہے اور آپ بتائیے کہ اڈانی جی کے شہر کمپنیاں اسے پیدا کہاں پہ آتا ہے جب آپ کو پٹا ہی نہیں ہے تو آپ رچھا جی سے اتنے اتنے امپورٹنٹ سودھیں ان کے ساتھ کیسے کر لکھتے آپ بتائیے نا اس کمپنی کا نام سے دلیا گیا ہے ایلارا اس کمپنی میں فنڈنگ کار سے ہوتی ہے یہ کس کا فہتا لکھتا ہے اس کمپنیوں میں اور اس دیش میں رچھا کے سودے رچھا کی بنائے جانے والے اکرلوں پر کمپنی کو ہم کونٹریکٹ دیتے ہیں ڈانی جی کو کونٹریکٹ دیتے ہیں آپ آسٹریلیا جاتے ہیں وہاں آپ کونٹریکٹ دلاتے ہیں آپ شری لانکا جاتے ہیں وہاں ہم کونٹریکٹ دلاتے ہیں آپ پاہل پلانٹ بڑھا لگے سارے کونٹریکٹ تم کو دلاتے ہیں اس دیش کے اے پونٹ آپ اس کو دے دیتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ سوال آپ راہل راندی جی سے پوچھیں گے اس دیش کے پردھار لکی سے اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو وہ دے ضروری ہو جانا ہے آپ کو کہنے کا کیا مطلب ہے آپ پتات پر رکھا ہے آپ چھتے کیوں آپ گھر کیوں چھتے آپ پجار کرو گی گھر پر بولتے ہیں پر آہاں بھجار کرو گی گھر پر بولتے ہیں اس پہ بھی بھوئیے کہ سی بی اے پہ پروسہ نہیں ہے ای بی پہ پروسہ نہیں ہے کونسی سکتے ہیں سی بی آئی ای ڈی کی ہانر ہے سب پورا ایک 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 ویسی دیکھ رہا ہے سی بی آئی اڈی کی کیا ہانر بنا کرنگ دی آپ نے ابھی پاریمنٹ کے بودھے پری بات کر رہے تھے بات میں آنگے سی بی آئی ای ڈی ایک طریقہ مطلب ہے آپ نے سی بی آئی اور ای ڈی کو آپ باتائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے ای ڈی کے 95% جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی کیسے ہیں اُک میں کتنوں لوگوں کی تدہ ہو 5% لوگوں کی آپ کا ای ڈی کا جو پورا ڈیٹا ہے سی بی آئی ایک بار میں